بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بارسکیر چینل میں ہوں آپ کا دوست خوصیم عمد یہ کپٹان جی کے جال پہ آ چکے ہیں اور ابھی کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ جب کبوتر کو دانا ڈالا جاتا ہے کبوتر کتنے موزے سے نیچے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیورز یہ ویو چیک کریں آپ جب کبوتر کو دانا ڈالا جاتا ہے کبوتر کتنے موزے سے نیچے آتے ہیں بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور دانا کھانے کے لئے نیچے آتے ہیں یہ کپتان جی کے سارے پڑت والے کے بوتر ہیں جو کپتان جی نے پکڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں چیک کریں آؤ کلاس ویو آپ دیکھیں یہ کپتان نیچے آنا چروہ جاتے ہیں دیکھیں آؤ کلاس ویو بھای بھیور کپتان جی کے دانا چیک کریں ما شاء اللہ دانا ہے ایسا دانا کامی لوگ ڈالتے ہیں کپتان جی کسنا کے لوگ ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر اسی بھائی آپ کیسے ہیں اللہ خوش رکھے آپ کو اور ہمارے دیکھنے والوں کو خوش رکھے اللہ آپ کو ان کو سلامت رکھے اب اسیم بھائی یہ دانہ جو ہے نا یہ پچھتر بھائی کلو ہے تو یہ نا بس میں کیا کھلاتا ہوں میرا اللہ ہی کھلاتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو آفر کرتے ہیں ہم سے پیسے لے لو اور ہمارے پیسوں سے دانہ ڈالیں آپ کئی لوگوں نے آفر کی ہے یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے جانور کو کھلانا یہ جانور یہ بھی تو جانور ہی ہے نا یہ دیکھیں میں یہ دانہ کھلاتا ہوں ان کو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی اپنے کھلاتا ہوں پتانجی ایک اور مشکیل بھائی سے کہنا ہے بہتنے کے سفر لیے جب یہ کھلومگی کروستے ہیں یہ بڑا ہی میں جاتا ہے بڑا ہم دلاتا ہے ان کی آواز پروکی آواز کھنکھن کے آ پیانے مسیم بھائی آج مجھے کچھ نہ تب یہ ٹھیک ہوئی ہے تو اللہ کا شکر سے آج میں آیا ہوں جال پر نہیں تو میں آئی نہیں رہا تھا تو آج نہ اللہ کے حکم سے یعنی کہ کٹنگ شٹنگ بھی کروائی ہے اور وہ کالا کولا بھی لگایا ہے میں کہا چلو یار تھوڑا سا کوئی جوانی بننے کی کوشش کریں عمر تو ایک عمر ہی ہوتا ہی نا پھر بھی ذرا تھوڑے سے نا بندے کو اپنے آپ میں رکھ رکھاؤ رکھنا چاہیے تو باقی یہ ہے کہ میرے دوست جو ہیں ان کا لاکھ لاکھ شکر میں ایک دفعہ پھر کرتا ہوں کہ یار ان لوگوں نے نا یعنی کہ میرے لئے دعائیں کی تندرستی کے لیے اللہ ان کو بھی تندرستی دے اور جو بھی بیمار حضرات ہیں نا گھروں میں دوست کے والدین بہن بھائی یا جو بھی عزیز و قراب ہیں ملنے والوں کے یا نہ ملنے والوں کے اللہ تعالیٰ سب کو یعنی کہ صحت تندرستی صحت جمیل عطا فرمائے نبی کے صدقے سے اور آج نا ایک میرے دوست مل گئے اپنا وسیم بھائی میں دانہ لینے گیا تھا تو وہاں نا ایک دوست مل گئے وہ ان کا نام ہے بھشاہ شاہ رہا شاہ کے نا چھوٹے بھائی ہیں پچاس سال بعد مجھے ملے آج ہاں مجھے کہہ رہا ہے کپتان جی تمہیں کیا ہو گیا اتنے کمزور ہوئے ہو تم تو اتنے باڈی بیلڈر تھے میں نے کہا یار عمر کی بات ہے بیٹا اب تریڑ سال عمر ہے تریڑ سے بھی اب چلے گئے ہیں اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم اللہ ہمیں چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا لاخلہ کرو اور شکر ہے وسیم بھائی وہ آپ کو نا اسلام کہہ رہے تھے کہہ رہے یار یہ جو ویڈیو بنانے والے ہیں یہ کون ہے میں نے کہا یار یہ سوئل بھائی کے کزن ہے کہندہ ہو سوئل جڑے ہو اپنا جنتے بڑے فوجچے کے سن میں کہا ہاں یہ ان کے بھائی یہ کزن ہے آپ اس میں میں نے کہا وسیم نام ہے میں نے کہا کہہ رہا ہے یار ان کو میرا سلام دیجئے گا والیکم اسلام بھی والیکم اسلام بھی کہا ساتھو والیکم اسلام ان کو جی مہتر سے اسلام کا دعا کیجئے گا اور خرید معلوم کیجئے گا ہاں وہ بس ان کے لیے دعا کرنا ان کے پاؤں میں ذرا وہ فریکسر ہو گیا تھا اب ماشاءاللہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے اور ہمارے چاہنے والا کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے اور میرے دوستو یہ کبوتر ہیں یار کسی کو چاہیے جو مرضی کو لے سکتا ہے دکھا دیں کبسیم بھائی کبوتر آج دو تو ابھی پکڑے ہیں آپ کے سامنے دو تو یہ ابھی پکڑے ہیں اور دو صبح پکڑے تھے چار پکڑے تب یہ صحیح نہ پکڑ تو میں کافی لیتا ہوں پر اب محمد نہیں ہے تو میں کیسے پکڑوں میں آتا ہی نہیں تھا وہ میرے دوست ہیں وہ اساتھ شکیل اساتھ کالو کے نام سے بڑے مشہور ہیں تو وہ بیچارے آ کر دانا ڈالتے تھیں تو ان کی میرے بار نہیں یار اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے خیریت ان کو اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے تندرستی دے کوئی دکھا دوں شوق کر آگے کبوتر میں شوق کر آ دیتا ہوں کوئی دوستوں کو یار کوئی اچھا سا کوئی کبوتر پکڑا گا یہ کسی کا ایک پکڑا رامپوریوں میں سے لگتا ہے یہ دیکھیں دنبے سلیٹی پا رہا ہے اس کا تھل پڑی ہوئی ہیں دو دو پیروں میں پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ رامپوری بنے گا یہ یہ دیکھیں اس کا پلدہ چیک کریں یہ رنگ لگی ہیں لوگوں کے پاس رسیم بھائی بڑے بڑے اچھے کبوتر ہیں یار بے شک بے شک بہشک یہ بہت بہت اچھے کبوتر ہیں یہ دیکھیں نا یہ دانا ہے نیچے دیکھ رہا ہے یہ ایسے ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں طرح دانا آگے پھر دکھا ہوگا پچھتے دانے کو دیکھیں گا کتانی کو یہ ایڈیا ہے کتنے کبوتر ہے یہ سو ایک تو ہوگا سو اسے کی تو ہوگا یہ کسی کی جالدار کبوتری پکڑی ہے یہ بہت اچھی کبوتری ہے یہ جالدار کبوتری پکڑی ہے بڑے بڑے اچھے آتے ہیں پکڑ میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آئیز اس کے دکھائیں یہ دیکھیں آئیز اس کے دکھائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں 880 پرکی ہے یہ دیکھیں کھڑی ہو نہیں دیکھیں کبوتری کی کیا بہت سیدھا ہی اوپر گیا ہے بڑے کم کبوتر ہوتے ہیں جو سیدھا اوپر جائیں یہ پکڑا ہے کسی کے ایسی حالت میں یہ پٹھا ہے یہ دیکھیں سلیٹی پر ہے آپ کبوتر جھاڑ کے نا پر لا رہے ہیں یہ کبوتر اڑتے ہیں پتنمادی لگ رہی ہے پٹھی لگ رہی ہے چٹے کونو والی ہے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں نا یہ پر جھاڑ رہی ہے ایسی آگی کسی کی دیکھیں یہ بھی کبوتر کسی کا نا پھنو اتر ہے یا کبوتری یہ بھی اچھا پکڑا ہو رہا ہے یہ دیکھیں نسیم بھائی یہ دیکھیں یہ بھی جیسے ڈاب آلے نہیں ہوتے بڑے بڑے اچھے آجاتے ہیں یہ دیکھیں پکڑ میں ہمیں یہ دیکھیں نا یہ بھی کسی کی جھاڑ میں کسی کا جوڑوں کا نکلا ہے یہ مادی ہے نر یہ نہیں مجھے پتا اس کا یہ دیکھیں نا اس کے پر چیک کریں ہاں جھڑ کے جھاڑ کے یہ کیونکہ انڈے والے جو ہوتے نا وہ ایسے نہیں اڑاتے اس حالت میں ہاں یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں نہیں وہ تو بھگایا رنگ کا تھا یہ رنگ والا بھی کھاتا ہے دیکھایا یہ بچہ کیسا چپڑا پکڑا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ پر دکھائیں دوستوں یہ دیکھیں پلہ دیکھیں کیسا گولڈن پر نکل رہے ہیں بڑے اچھے پروں کا مالک ہے یہ آٹھ ہٹ پروں کا ہے اور ہے ابھی چپڑا دیکھیں اس کی آئیز دیکھیں کیا بات ہے یہ در دکھائیں دھوک میں اس کا سین بھائی ہی چھپڑا دیکھیں چکڑا دیکھیں ہمیں چیک کریں بھی بار سوش پنیاں بہتا ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی دھومیں یہ پلہ چیک کر رہے ہیں لکھی ہے یہ دیکھیں بڑی بیلنس میں ہے یہ بھی پکڑا ہے یہ پکڑا ہے یہ پکڑا تھا یہ پکڑا تھا یہ پکڑا تھا یہ پکڑا تھا نشانی کے دور پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پکڑا تھا ہے یہ پکڑا ہو رہا ہے یہ دیکھیں پانچوں بعد حسیم بھائی آپ کو ہی پتہ لگ گیا ہے یہ دیکھیں دن کا بیلنس یہ دیکھیں انڈے والا کبوتر ہے چینہ کبوتر ہے جیسے سیبے والے ہوتے ہیں دانہ کھالی ہے تو ٹھیک ہے کپسان جی اپنے ویور سے پیغام دینا چاہیں میں اپنے دوستوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ جو بڑ سکیر کے نام سے ہے نا ہمارا یہ یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل جو ہے اس کو آپ سبسکرائز کریا کریں اللہ آپ کو یعنی کہ اس کا عجر بھی دے گا اور ہمارے بھی ایک بڑا یعنی کہ دل ہمارا اتنا سا تو ہوتا اتنا بڑا ہو جائے گا جس وقت آپ ہمیں ویوز دیں گے اپنے بارے میں آپ ہمارے بارے میں آپ کہیں گے کہ ایسے کرو وہ بھی ہم آپ کے مشروع کے طلبگار ہیں کپتان جی ہم میند کر رہے ہیں نا جب میند ہمیں آپ کے لائک آپ کے ویوز سے ملتی ہیں اگر آپ موٹیویٹ کرتے ہیں ہمیں لائک کرتے ہیں ہمیں کومیٹس کرتے ہیں ہمارے ویوز دیتے ہیں تو میری دل بار بار ہوئیتا ہے اور ہمیں خوش ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لئے اور اچھی ویڈیو بنائیں اور دوستوں سے ایک اور گزارش ہے ہمیں اپنے اچھے مشروع سے بھی نوازہ کریں کہ یار آپ ایسے کریں اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی جو ہم بتائیں گے اور وہ ہمیں بتائیں کہ ایسے کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم ویسے ہی کریں گے نبی کے صدقے سے اور سب سے مین چیز میرے دوستوں کو چاہیے کہ یار اپنا خیال رکھا کریں اور اپنے والدین کا خیال رکھا کریں ان کی خوب رسپیکٹ کرا کریں عزت کیا کریں نماز پانچوں وقت کی میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں یار نا ختم ہونے والی وسیم بھائی زندگی ہے مرنے کے بعد اس کی ہمیں ہر وقت تیاری کرنی چاہیے اللہ نے ہمیں کس لئے بھیجا ہے ہمیں اپنی عبادت کے لئے بھیجا ہے یار ہمیں روٹی دے رہا ہے وہ کھانا دے رہا ہے اچھی سے اچھی ہمیں چیزیں نماز رہے ہیں تو اس کا شکر بھی تو ہمیں کرنا چاہیے شکر یہی کہ پانچ گیلا نماز پڑھو جماعت کے ساتھ پڑھو اور الحمدللہ قرآن پاک پڑھو وضو سے رہیں پاک صاحب رہیں آپ وضو سے رہیں گے آپ اللہ کے حکم سے شیطان نہیں آئے گا آپ کے اوپر یہ ذہن میں رکھ لیں یہ میرے تجربہ ہے میں تو ہر وقت وضو سے ہی رہتا ہوں ہر وقت جس وقت فارغ ہوتا ہوں وسیم بھائی میں جتلا نہیں رہا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں دوستوں کو کہنی ہوتی تاکہ ہو سکتا کوئی یعنی عمل کر لے تو ہماری زندگی یعنی کہ بننے کے بعد ہماری آخبت بن جیسی تھی بات گناہ گار سے ہم بندے ہیں اور میں یہی پھر بس کہوں گا کہ قرآن پاک گھر والوں کو کہا کرو کہ قرآن پاک صبح جس وقت نماز پڑھتی ہیں لیڈیز وقت ہماری بہنیں ہماری بھوئے ہیں ہماری جو بھی یا ہماری بچیاں ان کو یہ تاکیز ضرور کرو کہ قرآن پاک ضرور گھر میں پڑھا کریں یہ قرآن پاک پڑھیں گے اتنی اللہ تعالیٰ برکت دے گا غیب کے خزانے سے مدد کر دے گا آپ کا گھر بھر جائے گا یہ کر کے تو دیکھو اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیں کہ نہیں کپتان جی آپ غلط مور رہے ہیں میں تو پھر ایک دوار ریکیسٹ یہ کرتا ہوں میں کئی باتیں ایسی کر جاتا ہوں تو آپ مجھے معاف کر دیا گرے آپ ہمارے بھائی ہیں بچے ہیں یا جو بھی ہم سے بڑے بزرگ بھی ہیں چھوٹا یا بڑا سمجھ کے ہمیں معاف کر دیا گرے ہم تو کوشی یہی کرتے ہیں کہ آپ کو نئے سے نئی چیزیں ہمیں دکھائیں اور آپ لوگوں کو ہم نئی سے نئی چیزیں دکھائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ کا ایک دعا پھر شکریہ آپ نے میری صحت کے لیے اتنی دعائیں کی آج میں الحمدللہ فٹ ہوں یقین کریں آپ اللہ کا شکر ہے اللہ کا بڑا کرم ہے گھر کی بھی فلم بنائی ہے نیچے بھی بنائی ہے الحمدللہ اور کوئی میرے لئے کوئی خدمت ہو تو یہ حاضر ہے بس یہی آپ سے ریکویسٹ ہے یہ جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائز کریں اور تمام دوستوں میں شیئر کریں آپ کے اتنے اتنے تعلق ہیں جب آپ کے ویوز آئیں گے ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ ہمارا کوئی ہمیں پسند کرتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو خوش رکھے یہ میری دعا ہے آپ لوگوں کو اللہ تعالی آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنائے اللہ تعالی آپ کے خزانوں میں اتنا دے اتنا دے ساری زندگی آپ باڑھتے رہیں تو تمام خزانے آپ کے ویسے ہی بھرے رکھیں آپ کا بہت شکریہ آج آپ گھر بھی آئے اور یعنی کہ اس آج شکیل ہمارے دوست ہیں وہ بھی آئے انہوں نے آپ کو شوق بھی کرایا ان کی میرے بننی چار پانچ دن انہوں نے میرے کبوتروں کو دانہ ڈالا تو بڑا یار ان کا شکریہ ایک دفعہ اللہ اخلاق شکریہ ہے اللہ آپ کو خوش رکھے ہو کے لیے اسلام علیکم قبطان جی